مصنان دے آمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت تو یا رسول اللہ مجھے کیا حکم دیتا ہے فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی حضرت سامین آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلک سنا کس میں مرزا نے ام المومین حضرت سکیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ظالم کہا ہے اور سامین حدیث کے مطن میں ظالم کے الفاظ موجود ہی نہیں ہیں اس نے سراحتا جھوٹ بولا ہے اور پھر اس جھوٹ کی نسبت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے کر دی ہے اور سامین علماء اکرام نے مرزا کی اس طرف توجہ بھی دلائی کہ تم نے یہ بات غلط کہی ہے مگر مرزا بڑی جٹھائی کے ساتھ اپنی اسی بات پر ڈٹا ہوا ہے آپ اسی کی زبانی سماعت فرمائیں تو اس کا مطلب کیا ہوا جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بی بی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے تو حضور کہیں نہیں لیکن لیکن کب کہا جاتا ہے جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو تو اردو میں زبان میں ایسی بات ہوتی ہے تو سامین آپ نے سنا اب آئیں مرزا کو محدیسین کے حوالہ جات کی روشنی میں جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث سخت دعیف اور منکر ہے اور حدیث کے مطلب میں ظالم کے الفاظ موجود ہی نہیں ہیں یہ مرزا نے سراحتا جھوٹ بولا ہے اور پھر اس جھوٹ کی نسبت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دی ہے تو سامین اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب الالل المتناہیہ ہے جس کے لکھنے والے الالل حدیث کے ماہر امام جرع و تعدیل امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامین مرزا بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے معتبر ترین محدیسین میں سے ہیں سامین اس کتاب کی جند نمبر دو ہے اور یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے اس کتاب میں امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کو لکھا ہے لکھنے کے بعد امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اس کتاب کے صفحہ نمبر آٹھ سو انچاس پر فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث دعیف ہے یہ حدیث کیا ہے؟ دعیف ہے اور پھر امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے امام یحیب بن مین کے حوالہ سے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے فدیل بن سلیمان اس کے متعلق امام یحیب بن مین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں امام یحیب بن مین فرما رہے ہیں کہ فدیل سیکھا نہیں ہے دوبارہ سنیں فدیل بن سلیمان سیکھا نہیں ہے تو سامین میں نے آپ کے سامنے علیہ حدیث کے ماہر امام جلو تعدیل امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے ثابت کیا کہ یہ حدیث دعیف ہے اور پھر امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے امام یحیب بن مین کے حوالہ سے لکھا کہ امام یحیب بن مین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مرکزی راوی ہے فدیل بن سلیمان روسی کا نہیں ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں سامین تلخیص ہے العلال المتناہیہ کی جس کے لکھنے والے جلیل الخضر امام امام جلو تعدیل حافظ شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامین علم اسماع و رجال سے تعلق رکھنے والا ادنا سا تعلیم علم بھی جانتا ہے کہ یہ کتنے بڑے امام ہیں سامین یہ کتاب سعودی عرب کی مطبوع ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 312 ہے حافظ شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کو لکھا ہے لکھنے کے بعد فرماتے ہیں اسنادہو صالح لیکنہو منکر فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد صالح ہیں مگر یہ منکر روایات میں سے ہے کیا فرماتے ہیں اسنادہو صالح لیکنہو منکر فرماتے ہیں اسناد صالح ہیں مگر کیا ہے یہ منکر روایت ہے اور پھر اس سے آگے فرماتے ہیں وَفُدَيْل لَيَّنَهُ أَبُوْ زُرَا فرماتے ہیں کہ فُدَيْل بن سلیمان کو حافظ ابو صورہ رحمت اللہ علیہ نے دعیف کا ہے و ابو حاتم اور امام ابو حاتم رحمت اللہ علیہ نے دعیف کا ہے آگے سنیے کہ سامائیں فرماتے ہیں حَتَّىٰ أَنَّا يَحْيَا قَالَ لَيْسَ بِسِكَا اور امام یحیٰ بن مہین فرماتے ہیں کہ فدیل سیرے سے سکا ہے ہی نہیں دوبارہ سنے سامائیں امام یحیٰ بن مہین فرمارے ہیں کہ فدیل بن سلیمان سیرے سے سکا ہی نہیں ہے اب میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے دعیف راوی کی منکر روایت کی بنیاد پر کیا ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہا جا سکتا ہے اب آئیں سامائیں یہ میرے ہاتھ میں مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسنات احادیث کی روشنی میں سامائیں یہ میرے ہاتھ میں ہیں اور اس ریسرچ پیپر میں مرزا نے اکثر احادیث پر جو تحقیم لگائی ہے وہ ان پانچ محقیقین کی لگائی ہے ان کے نام میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں سامائیں سب سے پہلے حافظ زبیر علی زیب علامہ ناصر الدین البانی شیخ ارشاد الحق اصری شیخ شعیب اور شیخ حسین سلیم اصد سامائیں یہ پانچ محقیقین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ سخت دعیف اور منکر ہے اور اس کا مرکزی راوی فدیل بن سلیمان جمہور محدثین کے نزدیکر دعیف ہے سامائیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب مسند امام احمد بن حنبل ہے اور اس کتاب کا محقیق شیخ شعیب کیا لکھتا ہے سامین ذرا غور سے سنیے گا اور مرزا صاحب شیخ شعیب وہ ہے جس کے نام کی تم گردانے پڑھتے ہو سنا ذرا کیا لکھتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ اس کی اسناد دعیف ہیں اور اس کا رابی فدیل بن سلیمان انمیری اس کے پاس منکر روایات ہیں وَحَاذَ مِنْحَا اور یہ بھی اس کی منکر روایات میں سے ایک روایت ہے سامین مرزا صاحب کا پسندی رہ محقق بھی کہہ رہے کہ یہ حدیث مبارکہ منکر ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں سامین کتاب مجموع زبائد ہے اور سامین اس کتاب کے محقق شیخ حسین سلیم عصد کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ فُدیل بن سلیمان کی منکرات میں سے ہے لکھتا ہے وَحَاذَ الْحَدِيثُ مِنْ مُنْقَرَات کہتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ فُدیل بن سلیمان کی منکر روایات میں سے ہے تو سامین شیخ حسین سلیم عصد بھی کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ منکر ہے اس سے آگے سامین یہ میرے ہاتھ میں مرزا صاحب کے اپنے استاد کی کتاب حدیت المسلمین ہے جس کے لکھنے والے حافظ زبیر علی زئین ہیں جن کو مرزا اپنا استاد تسلیم کرتا ہے اور سامین اس کتاب کا صفحہ نمبر 63 ہے اس میں حافظ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ فُدیل بن سلیمان جو اس حدیث کا مرکدی روای ہے کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدید دعیف ہے اور پھر اس سے آگے حافظ زبیر علی زئی صاحب نے مولانا ارشاد الحق اسری کے حوالے سے لکھا ہے کہ مولانا ارشاد الحق اسری اسی روای کے مطلع کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں صدوقن ولہ خطاون کسیر کہتے ہیں کہ صدوق ہے مگر کسرت کے ساتھ غلطیاں کرنے والا ہے اور پھر آگے حافظ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں اور جس کی خطا کسیر یعنی زیادہ ہوں وہ دعیف رابی ہوتا ہے اور پھر اس سے آگے سامین حافظ زبیر علی زئی صاحب نے علامہ ناصر الدین البانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب السلسلت الدعیفہ کی جند نمبر 6 کے سفر نمبر 56 پر لکھا ہے اسی راوی فدیر بن سلیمان کے مطلع کہتے ہیں جمہور محدیسین کے نزدیک دعیف ہے تو سامین میں نے آپ کے سامنے محققین اور محدیسین کے حوالے جات سے ثابت کیا کہ یہ حدیث مبارکہ سخت دعیف اور منکر ہے اور اس حدیث کا مرکزی راوی فدیر بن سلیمان جمہور محدیسین کے نزدیک دعیف ہے اب آئیں حدیث مبارکہ کے مطلع کی طرف میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس حدیث کے مطلع میں ظالم کے الفاظ موجود نہیں ہیں یہ مرزا نے صراحتا جھوٹ بولا ہے اور پھر اس نے اس جھوٹ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہے سامین یہ میرے ہاتھ میں مرزا کا اپنا ریسرچ پیپر باتیا کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناتحادیث کی نوشنی میں سامین یہ میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا صفحہ نمبر پانچ ہے مرزا نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے اور اس حدیث کے ترجمہ میں مرزا نے بھی ظالم کے الفاظ نہیں لکھے اس سے آگے آئیں سامین یہ میرے ہاتھ میں اسلام تری سکسٹی ایپ ہے جس کے متعلق مرزا اپنے فارورز کو کہتا ہے کہ اسے پڑھا کرو جس کے پڑھنے کی مرزا اپنے فارورز کو تلقین کرتا ہے اب میں اس ایپ میں سے اس حدیث سامین حدیث کا نمبر پچیس ہزار نو سو ستاسی ہے حضرت ابو رافع سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی سے فرما دیا تھا کہ تمہارے اور آئیشہ کے درمیان کچھ شکرنجی ہو جائے گی حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ایسا کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو میں سب سے زیادہ شکی ہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں البتہ جب ایسا ہو جائے تو تم انہیں ان کی پناہ گاہ میں واپس پہنچا دینا غور سے سنے سامین رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں البتہ جب ایسا ہو جائے تو تم انہیں ان کی پناہ گاہ میں واپس پہنچا دینا تو سامین اس ایب میں بھی اسلام 360 ایب میں بھی جو اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا گیا ہے اس میں بھی ظالم کے الفاظ موجود نہیں ہیں میں آپ کے سامنے فاضح کر چکا ہوں کہ یہ مرزا نے جھوٹ ہو لائے اور اس نے پھر اس جھوٹ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دیا ہے مرزا صاحب کچھ خدا کا خوف کرو اور اپنی اس بات سے توبہ اور رجوع کرو اور سامین میں نے آپ کے سامنے محققین اور دیگر محدثین کے حوالہ جات سے ثابت کیا کہ یہ حدیث مبارکہ سخت دعیف اور منکر ہے اور اس حدیث مبارکہ کا مرکزی راوی فدیر بن سلیمان جمہور محدثین کے نزدیک دعیف ہے تو اب میں یہ کہنا چاہوں گا مرزا صاحب چلو ہماری بات نہیں مانتے اپنے ان بڑے بھانیوں کی بات ہی مان لو سامین یہ میرے ہاتھ میں کتاب ملحقاتن احقاق ہے جس کے لکھنے والے شیعہ کے چھوٹی کے عالی و دین از سید شہاب الدین اور مراشی ہیں اور سامین یہ کتاب ایران کی مطبوع ہے اور سامین اس کی جلد نمبر بتیس ہے اب میں آپ کے سامنے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ قرآن حقاق فرمان پیش کرنے لگا ہوں جنگ جمل کے بعد حضرت علی کیا فرماتے ہیں غور سے سنیے گا سامین صفحہ نمبر پانچ سو چار ہے حضرت علی فرماتے ہیں بَإِنَّهَا لَزَوْجَكُنْ نَبِيِّكُنْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ حضرت علی فرمارہے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ قرآنہ رسول اللہ کی دنیا میں بھی زوجہ ہیں اور رسول اللہ کی آخرت میں بھی زوجہ ہیں سامین سنیں حضرت علی کیا فرمارہے ہیں لکھنے والے مردہ کے بڑے بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ قرآنہ رسول اللہ کی دنیا میں بھی زوجہ ہیں اور رسول اللہ کی آخرت میں بھی زوجہ ہیں اب سنیں سامین ایک طرف مرزا محمد علی انٹینئر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ قرآنہ ظالم ہے اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ قرآنہ جو یہ فرمارہے ہیں کہ ام المومنین حضرت آئشہ صدیقہ رسول اللہ کی دنیا میں بھی زوجہ ہیں اور رسول اللہ کی آخرت میں بھی زوجہ ہیں تو سامائیں انشاءاللہ مرزا کی جہالت کا پردہ چاہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کا امی و تحقیق کتاب کو جاری رہے گا وما علیہ عزت برا